مدھے پردیش کے چھنواڑا زلے کے چندن گاؤں استد ایم پی ای بی کے ایک ایریا سٹور میں گروہ وار صبح اگیاد کارنوں کے چلتے اچانک آگ لگ گئی جس کی سوشنا ملتے ہی تتکال کلیکٹر منوج پشپ اور ایسٹری ایم صدیر جین سمیت زلہ پرشاسن کی ٹیم موقع پر پہنچی اور پرشاسنے کی مستہدی سے آگ پر کابو پا لیا گیا وہیں بتا دیں کہ سٹور میں ایم پی ای بی کے ٹرانسپورمر سمیت فیول اور کافی سارا الیکٹرونک سامان رکھا ہوا تھا وہیں اگر سمیں رہتے آگ پر کابو نہیں پایا گیا ہوتا تو ایک بڑا حدثہ ہو سکتا تھا اس اکرم میں ایریا سٹور ایم پی ای بی کے کارپالا نبینتا ایس پی سنگھ نے بتایا کہ صبح کے سمیں اچانک آگ لگنے کا پتا چلنے پر تتکال اس کی سوشنا زلہ پرشاسن کے ادھیکاریوں کو دی گئی جس کے بعد تتکال موقع پر زلہ پرشاسن اور نگر نگم کے ساتھ ہی چورہی پراسیا اور امروڑا آدھی سے بارہ فائر برگیٹ بلا کر آگ کو جلدی ہی نیانترت کیا جا سکا چھنوڑا سے سموا داتا موکیش تیواری کی ریپورٹ اسٹور ایریا ہے جہاں پر ٹرانسپورمر اور بیدو تو اینک اپکرن رکھے ہوئے رہتے ہیں اسٹور ہاؤس ہے ایک پرکار سے سبھے آج پانچ بجے لگوگ یہاں پر آگ اگنی دربھٹنا کی جانکاری بتا رہے ہیں لوگ باگ اور اب آگ پر کابو پالیا گیا ہے ہمارے پاس آٹھ دس فائر بھی گریڈ ہیں آپ پوری طرح سے مانت رہے ہیں کل میں علاقے کافی جولنسیل چیزیں بھاری ماترہ میں کی اگر تاتکالی کروپ سے جس طریقے سے ایم پی بی کے لوگوں نے نگر نگم کے لوگوں نے پولیس اور پرساسن کے ٹیم پہنچی اور انہوں نے تتپرتہ سے آس پاس کے جتنے بھی علاقے کے آ سکتے تھے ٹینکر ان کو بلائے گیا انڈسٹرل ایریا سے بھی پوم کے بھی بلائے گیا ٹینکرز ریت تافی ماترہ میں بلائے گیا اور سب سے پہلے سانیٹ کیا گیا اس علاقے کو تاکہ آگے کی طرف نہیں بڑھے پرین کو بلا کے جو وہاں سامان رکھے جاتے تھے اس کو بھی ہٹائے گیا اور آگ پر کابو پانا اور آگ کو فائلنے سے روکنا ان دونوں اے سٹریٹیگی پر تام کیا گیا تو دو تین گھنٹے کی مسرکتر کے بات وہ آگ روک گئی اور اب تو پوری طریقے سے آگ بھر چکے